میں مجرم کی بات کر رہا تھا سن مسلم اور مجرم یہ کون ہے اس کی تشریح کیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے لی پھر اس کو اپنا راستہ بتایا پیغمبر کے ذریعے پھر پیغمبر کو ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی ذمہ داری بھی دی اور اب پیغمبر آیا اس نے ہدایت دعوت پیش کی اللہ تعالیٰ کی طرف رب کی بندگی کی طرف اور اپنا ایک عصوہ حسنہ ہر پیغمبر نے پیش کیا ہے تو اب جس نے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا میری بات ذرا توجہ سے سنیں آخری مراحل میں میں کروں جس نے جس انسان نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اللہ کو اپنا مقصود زندگی بنا لیا اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا کیا مطلب معبود کا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اپنی بندگی میں رکھی ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا اس لیے صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں منزل کیا ہے اللہ طریقہ کیا ہے بندگی یہ بات نوٹ کرنے سامنے اکرام اب جن انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا یہ شخص مسلم ہے اور اپنا سر انہوں نے جھکا دیا اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ عَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے اس کے لیے عجر ہے تو سر جھکا دینا اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دینا یہ شخص مسلم ہے اگر کسی نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا بلکہ دنیا کو اپنی منزل بنا لیا اور ساری زندگی صرف ہو گئی اس میں ضائع ہو گئی دنیا میں اور دنیا داری میں یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے اگرچہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن عملی طور پہ اس کا رخ جو ہے اس کا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے اب یہ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتا موسیقی موسیقی